چاپ لوسی اور دوسروں کی چگلی کھوری کرنا آج کے لوگوں میں بہت زیادہ دیکھنے کو ملتا ہے آج ہر دوسرا انسان ہر سامنے والے انسان کے بارے میں کچھ نہ کچھ غلط باتیں برائی اور اپنی سوچ کے انسار ایک دوسرے سے چگلی کھوری کر کے یہاں کی بات وہاں اور وہاں کی بات یہاں کرنے میں لگے رہتے ہیں اور کچھ لوگوں کو تو دوسروں کے بارے میں اناب سناب بولنا ان کی بے وجہ برائی کرنا دوسرے لوگوں کے سامنے کسی کے بارے میں غلط جانکاری بتا کر اس کی برائی کر کے ہی ان کو بہت خوشی ملتی ہے میں سب کی بات نہیں کرتا لیکن ہر جگہ چاہے وہ آپ کا پریوار ہو آپ کے ریلیسن ہو آپ کے پڑوسی ہو یا آپ کے نزدیکی آس پاس سے کچھ لوگ ہوں ہر جگہ کچھ نہ کچھ ایسے لوگ جروع دیکھنوں کو مل جائیں گے بہت ہی کم لوگ ہوتے ہیں جو ان سب سے دور رہ کر اپنے آپ میں اپنے کام میں بیجی ہو کر ان سب کو اگنور کر کے اپنی جندگی میں ہمیشہ آنگے بڑھنے کی سوچ رکھ کر سب کے ساتھ اچھا ہی سوچتے ہیں اب بات کرتے ہیں ان لوگوں کی جو دوسرے کے دورہ بتائی گئی باتوں کا دوسرے کے دورہ بھرے گئے کان کا بہت جلدی بسوات کر کے کسی بھی انسان کے پرتی غلط دھانڈا بنا کر اسے غلط سمجھنے لگتے ہیں اگر مجھ سے کوئی بھی بیکتی کسی کے بارے میں کوئی برائی کرتا ہے کسی کے بارے میں انافسنا بولتا ہے یا کوئی غلط باتیں بتاتا ہے اور اگر میں اس کی یہ باتیں مان کر بینا کوئی اپنی آنکھوں سے دیکھے بینا سچائی سمجھے کسی کی باتوں میں آ کر اگر میں کسی سے نفرت کرنے لگ جاؤں کسی کو غلط سمجھ لوں یا اس انسان کو اپنی نجروں میں غلط مان لوں تو مجھ سے بڑا بے اکوب کوئی نہیں ہوگا کیونکہ اگر کوئی انسان آپ سے کسی کے بارے میں کوئی برائی کرتا ہے یا چگلی کرتا ہے تو اس میں دو وجہ ہو سکتی ہیں جس میں پہلی وجہ یہ ہے کہ ہو سکتا ہے جو انسان ہم سے کسی کے بارے میں برائی بتا رہا ہے وہ یا تو غلط ہو اور دوسری وجہ یہ ہے کہ ہو سکتا ہے وہ انسان کا اس برائی کرنے والے انسان کے ساتھ کوئی دسمانی ہو کوئی مرموٹا ہو کیونکہ کوئی بھی انسان جب تک آپ کا برہ نہیں کرتا یا آپ کے بارے میں غلط نہیں سوچتا تب تک آپ کسی کی دوارہ بتائی گئی باتوں سے آپ کسی سے نفرت کیوں کرتے ہو کیوں کسی کی باتوں میں آ کر آپ اپنی نجروں میں کسی کو غلط یا دوسی بنا لیتے ہو اگر آپ کو سچائی ہی جاننا ہے تو آپ خود اپنی دیماغ سے ایک بات نرچھن جرور کیجئے خود سچائی جانو اپنی نجروں سے اپنے دیماغ سے اس کے بعد ہی کسی کو غلط یا دوسی سمجھو برنا کہوہ کان لے اڑا کہوہ کان لے اڑا پکڑو پکڑو جیسی کہاوت کے پیچھے درنے والے تو سب ہیں سب کو دوسرے کی برائی اور چگلی کرنا اور سننا بہت ہی اچھا لگتا ہے لیکن سچائی کوئی کوئی ہی جانتا ہوتا ہے اور دوسری سب سے جروری بات یہ ہے کہ جو انسان آپ سے کسی دوسرے کی برائی گلت باتیں یا چگلی کرتا رہتا ہے تو اس سے یہ امید کبھی مت کیجئے کہ کسی دوسرے کے سامنے وہی انسان آپ کی ٹانگ آپ کی کوئی برائی نہ کرتا ہوگا کچھ لوگ ہوتے ہیں جو دوسرے کے سامنے دوسرا اور آپ کے سامنے دوسرا بول کر سب کو خوش کر کے اپنا مطلب اپنا کام ساتھتے رہتے ہیں اور سب کی نجروں میں اچھا بننے کا دکھاوک کرتے رہتے ہیں اس لئے کبھی بھی کسی کی باتوں میں نہ آئیں اور اگر آپ کو لگے کہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے تو آپ خوش سچائی جاننے کا پریاس جرور کیجئے اس کی تہ تک جائیں اس کے بعد ہی کسی انسان کے بارے میں اپنی دھارنا اپنی سوچ بنائیں برنہ کسی کی کان بھرنے سے آپ کسی سچے انسان کو کھو دیں گے یا اس کے ساتھ غلط کرنے کا پریاس کریں گے اس لئے سنیے سب کی لیکن کریے ہمیسہ اپنے دماغ سے اپنی سوچ سے آپ چاہے جہاں بھی ہوں یہ ہر جگہ ہوتا ہے اچھے لوگ اور اپنی جندگی سے مطلب رکھنے والے لوگ نہ تو کسی کا برا سوچتے اور نہ ہی کسی کی برائی کرتے اور اگر ان کی کوئی برائی کرتا ہے کوئی چگلی کرتا بھی ہے تو وہ لوگ اسے اگنور کر کے اپنے کام میں اپنے آپ میں بیجی ہو جاتے ہیں سچ بتاؤں تو برائی اور چگلی کرنا خالتو لوگوں کا کام ہوتا ہے جو کسی کی چاپلوسی کرتے ہیں یا اپنا مطلب اور اپنا کام نکالنے کے لیے کسی کی برائی کر کے دوسروں کو خوش کرتے رہتے ہیں اس سے زیادہ اور وہ کچھ نہیں کر پاتے تو ہمیسہ آپ اندر سے سچے رہیں بس کوئی آپ کے بارے میں کیا بولتا ہے کیا کہتا ہے اسے اگنور کریں اور اپنی لائف میں اپنے کام میں خود کو ہمیسہ بیجی رکھیں کیونکہ کتوں کا کام ہوتا ہے بھوکنا اور ہاتھی کا کام ہے اپنی چال میں چلنا اب آپ کے اوپر ڈپین کرتا ہے کہ آپ کو کتا بننا ہے یا ہاتھی اگر آپ اپنی منجل کے راستے میں بھوکنے والے ہر کتے کو پتھر مارنے میں لگ جائیں گے تو آپ کبھی بھی اپنی منجل تک نہیں پہنچ پائیں گے اس لیے راستے میں اگر کیچڑ پڑا ہو تو کیچڑ اس سے سائٹ ہو کر نکل جائیے برنہ کیچڑ تو پہلے سے ہی گندہ ہے آپ اس سے اُلجھو گے تو آپ جرور گندے ہو جاؤ گے کیچڑ کو اس سے کوئی پرہاو نہیں پڑے گا لائف میں آنگے بڑھنا ہے تو ایسے کیچڑ لوگوں کو اگنور کیجئے سائٹ کیجئے بس تو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی اگر ویڈیو اچھا لگا ہو تو پلیج نیچے لال کلر کا سبسکرائب بٹن دوا کر ہمارے چینل اتر موٹیبیسن جون کو سبسکرائب کیجئے ویڈیو کو پورا دیکھنے کے لیے آپ کا بہت بہت دھنوات